کون ہوگا امریکہ کا مسٹر پریسیڈنٹ ٹرمپ پھر سے جائیں گے وائٹ ہاؤس یا پھر جو بائیڈن ماریں گے بازی پوری دنیا کے نظرے اس وقت اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے پر ٹکی ہوئی ہیں ٹرمپ اور بائیڈن کے بیچ ٹکر بہت کانچکی ہے اس وقت بائیڈن ٹرمپ سے پچیس الیکٹورل ووٹ آگے ہیں لیکن سمی کرنہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور بدل سکتے بھی ہیں کبھی بھی ایک بڑا الٹ پھیر ہو سکتا ہے بائیڈن نے اب تک 238 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیا ہے جبکہ ٹرمپ کے خاتے میں 213 الیکٹورل ووٹ ہیں ٹرمپ جادوی آکڑے سے قریب 57 ووٹ پیچھے ہیں اور انہیں یہ فاصلہ تیہ کرنے کے لیے 57 ووٹ کی ضرورت ہوگی جبکہ جو بائیڈن کو 32 اور الیکٹورل ووٹ چاہیے جس کے بعد وہ 270 کا جادوی بہمت کا آکڑا چھو سکتے ہیں فیلحال بہمت کی بات کریں تو امریکہ میں راشپتی پت کی گدی پر خابص ہونے کے لیے 270 کا بہمت ضروری ہے اس بہمت سے ٹرمپ 57 ووٹ دور ہیں جبکہ بائیڈن کو اس کے لیے 32 ووٹوں کا فاصلہ تیہ کرنا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ ابھی بہمت سے 57 ووٹ دور ہیں اور اب یہ بہمت ڈانلڈ ٹرمپ کو کہاں سے مل سکتا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اس وقت چھ اسٹیٹ ہیں جہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے ان میں پانچ سونگ اسٹیٹ ہیں جس میں جورجیا جہاں پر 16 الیکٹورل سیٹ ہیں نورٹ کیرولینا جہاں 15 الیکٹورل سیٹ ہیں پینسلوینیا یہ بہت اہم سیٹ ہے پینسلوینیا جہاں پر 20 الیکٹورل سیٹ ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پینسلوینیا میں قریب 64 فیصد کاؤنٹنگ ابھی ہوئی ہے یعنی ابھی اچھی خاصی کاؤنٹنگ باقی ہے اور سب سے بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر پوسٹل بیلٹس کافی ہیں جس کی گنتی میں ابھی دو سے تین دنوں کا وقت لگ سکتا ہے اور یہ وہی اسٹیٹ ہے جس کے لیے خود ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹیٹ میں پوسٹل بیلٹس کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کو رکوانے کے لیے وہ دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اس بات کا وہ اعلان کر چکے ہیں یہ مشیگن جہاں پر 16 الیکٹورل سیٹ ہے اور یہ وہ اسٹیٹ ہیں جس میں سے پانچ ایسی جگہیں ہیں جنہیں آپ سوئنگ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں اور انہی اسٹیٹ کے جو نتیجے آئیں گے وہاں سے تصویر بدل سکتی ہے جو بائیڈن جو ابھی ٹرمپ سے آگے چل رہے ہیں وہ پچھڑ بھی سکتے ہیں حالانکہ جو بائیڈن بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پینسلوینیا میں وہ جیت حاصل کریں گے لیکن ابھی موجودہ وقت میں 55 فیصد ووٹ کے ساتھ پینسلوینیا میں ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ 43 فیصد ووٹ جو بائیڈن کو پینسلوینیا میں ملا ہے لیکن ابھی 64 فیصد ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہو سکی ہے فیلحال امریکہ کی جنتہ کا فیصلہ کیا ہے یہ تصویر کچھ گھنٹوں کے بعد صاف ہو پائے گی لیکن نتیجوں سے پہلے ٹرمپ اور بائیڈن نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ ضرور کر دیا ہے جنور گرز ملک جنور گرز ملک ملین جنور گرز ملہ بانی نسے ملک جوانے پیقید ملین جنور سکست ساتھ جنور گرز نقا کچھ گرز ملک اور ہم تست направώ ہ прилہن Nev lit. تابعہ �ئیک ہے ۔ ہمی ہوتاchte سفر زی Mike ہم چوچھ دیگئے ہم سوینک ہے آجELL real جوہاں ملتا ہے انہوں نے ایک نکہ کا اقلی رئی سنگلیش مناسب کیا فڈ携AN ہرتا ہے کہ ہم نکھے رہے تھے انسانی م جلی شکریہ تو ان quáرد ہی این کھلا اینکھنا ہم نے کھلا ایک بہت شکریہ پڑی میں ڈالے جلی شکریہ جلی شکریہ ہم شکریہ امیجہ امیجہ وجہ آرزما آرزما اس مجھے جلس مجھے جل جل لیکن ڈیوڈい کنید ڈوڈ fiftyتر ڈوڈ fortyتر ڈوڈ tre losses ڈیوڈ 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 ٹھیک تحتêm ڈیوڈ 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 voluntary people � beach with that a great job будет to the pole workers to our volunteers our Всё everyone participating in his democratic process and i'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation thank you thank you thank you keep the faith guys we're gonna win this thank you thank you thank you your patience is great تو ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو دونوں اپنی پنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ڈانلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر کئی تلخ ٹپڑیاں بھی کی بہت سی تلخ باتیں جو بائیڈن کو لے کر کے ٹرمپ نے کہیں ہیں ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن اب کوٹ جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں موسیقی ٹرمپ کے ساتھ پینجู ع kanaatو جای جسی رکpoxیا میں تکھر بندیری اٹھم妳تیا ہم نęp شکریہ ور trás ٹرمپ کی کمازی رک JAMES موسیقی 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 تو جونلڈ چرمپ سپریم کورٹ جانے کی بات کہہ رہا ہے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ کو لے کر کے پینسلوینیا میں کافی بڑے پیمانے پر بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ ہوئی ہے بہرحال اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بائیڈن نے کون کون سے سٹیٹ جیت لیے ہیں یا پھر وہاں پر نرنائک بڑھت انہوں نے حاصل کر لی اس کے آکڑے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو بائیڈن نے کون کون سے سٹیٹ میں قبضہ کر لیا ہے یہ وہ جتنے نیلے رنگی جتنے آپ علاقے دیکھ رہے ہیں واشنگٹن جہاں کی بارہ الیکٹرول سیٹیں ہیں یہ سارے نیلے رنگی جو آپ سٹیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو بائیڈن یعنی ڈیموکریٹس نے قبضہ کر لیا ہے جیت حاصل کر لی ہے اور اس کے بعد اب ہم آپ کو دکھائیں گے ٹرمپ نے کون کون سے سٹیٹ پر قبضہ کیا ہے اور اس طریقے سے ان تمام سٹیٹ پر جیت حاصل کرنے کے بعد جو بائیڈن دو سو اٹس ایلیکٹورل ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ دو سو ستر سے صرف بتیس سیٹیں اور دور ہیں اس طریقے سے جو بائیڈن دو سو ستر کے جادو یاکڑے سے کافی قریب نظر آتے ہیں اور اب ہم آپ کو ٹرمپ نے کہا کہا جیت حاصل کیے چونکہ پانچ یا چھے سٹیٹ ابھی ہیں جہاں پر اس وقت کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور اس میں سے پانچ سٹیٹ آپ سوئنگ سٹیٹ کہہ سکتے ہیں جہاں پر ابھی جہاں سے جو نتیجے آئیں گے وہ پورے پکچر کو بدل سکتے ہیں یہ پورا آپ دیکھئے کیونکہ بار باری بات کہی جاری ہے کہ زیادہ تر سٹیٹس پر ٹرمپ نے قبضہ کیا ہے لیکن الیکٹورل ووٹ کے معاملے میں وہ پچھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ تمام جہاں پر آپ لال رنگ دیکھ رہے ہیں ان تمام علاقوں میں ان تمام سٹیٹس میں ٹرمپ نے قبضہ کیا لیکن یہ جو آپ لائٹ کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ سٹیٹس ہیں جہاں کے نتیجے ابھی آنے والے ہیں پینسلوینیا نورت کارولینہ جارجیا میشیگن یہ وہ علاقے ہیں جہاں ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور اس میں سے بھی دو سٹیٹس پینسلوینیا اور میشیگن ان دو کا ذکر جو بائیڈن نے بھی کیا پینسلوینیا میں چونسٹھ فیصد ووٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی کافی ووٹ بیلٹ پیپر کے جو گنے جانے ہیں جسے لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو سے تین دن کا وقت لگ سکتا ہے جبکہ میشیگن میں جہاں پر سولہ الیکٹورل سیٹ ہیں وہاں پر قریب اسی فیصد ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر ٹرمپ نے بہت حاصل کر لی ہے اور جو بائیڈن کہاں کہاں جیت رہے ہیں یہ بھی اب آپ کو بتاتے ہیں کیلیفورنیا میں جیت حاصل کر چکے ہیں پچپن الیکٹورل ووٹ ہیں کیلیفورنیا میں جہاں پر جیت حاصل کر چکے ہیں جو بائیڈن اس کے بعد واشنگٹن جہاں کی بارہ سیٹیں ہیں الیکٹورل سیٹ الیکٹورل ووٹ ہیں وہاں پر وہاں بھی جو بائیڈن نے جیت حاصل کر لی ہے کولوراڈو نو سیٹیں ہیں نو الیکٹورل ووٹ ہیں یہاں کے اور یہاں بھی جو بائیڈن نے جیت حاصل کر لی ہے اوریگن کی سات سیٹوں پر بھی جو بائیڈن جیت حاصل کر چکے ہیں اور ان تمام سیٹوں کو جب آپ جوڑیں گے تو دو سو آنتیس ایریزونا یہاں کی گیارہ الیکٹورل سیٹیں ہیں یہاں بھی جو بائیڈن نے جیت حاصل کی ہے ایلینائیس بیس الیکٹورل سیٹیں بہت ہی اہم صوبہ آپی سے کہہ سکتے ہیں سہت بار سے یہاں بھی جو بائیڈن نے جیت حاصل کی ہے منیسوٹا دس سیٹیں ہیں یہاں پر دس الیکٹورل کالج ووٹس ہیں جہاں پر جو بائیڈن نے جیت حاصل کی ہے ورجینیا کی تیرہ سیٹیں یہاں بھی جو بائیڈن قبضہ کر چکے ہیں نیویوک میں انتیس سیٹیں ہیں یہاں بھی جو بائیڈن نے قبضہ کیا ہے جو بائیڈن نے جیت حاصل کی ہے یہ بھی ایک بڑا صوبہ ایک بڑا سٹیٹ جہاں پر ڈیموکریٹس کا قبضہ ہوا ہے نیو جرسی میں چودہ الیکٹورل ووٹس ہیں یہاں بھی جو بائیڈن نے جیت حاصل کی ہے میری لینڈ کی دس سیٹیں یہاں بھی جو بائیڈن کی پارٹی ڈیموکریٹس نے اپنا پرچم لہر آیا ہے میسیچیسیٹس کی گیارہ سیٹوں پر بھی جو بائیڈن نے قبضہ کیا ہے اور نیو میکسیکو میں پانچ سیٹیں ہیں پانچ الیکٹورل ووٹ ہیں یہاں بھی جو بائیڈن نے قبضہ کیا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹرمپ کہاں کہاں جیتے ہیں ابھی تک ہم نے ٹرمپ کی ہار آپ کو دکھائی کہاں کہاں ہوئی اب ٹرمپ کی جیت آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لال کلر ریپبلکن کا ہے ٹیکسس کی آرکتس سیٹوں پر ٹرمپ نے قبضہ کیا ہے ایک بڑا صوبہ ایک بڑی سٹیٹ ٹرمپ کے خاتے میں گئی ہے فلوریڈا میں انتیس سیٹیں ہیں انتیس الیکٹورل ووٹ ہیں اس پر بھی ٹرمپ کا قبضہ ہے ریپبلکن کا قبضہ ہوا ہے اوہائیو میں اٹھارہ الیکٹورل ووٹ ہیں یہاں بھی ٹرمپ نے جیت حاصل کی ہے اسٹیٹ کے معاملے میں ٹرمپ نے زیادہ بازی ماری ہے اچاہ کی چھ سیٹیں چھ الیکٹورل ووٹ یہاں بھی ٹرمپ نے جیت حاصل کی ہے لیکن دو سو تیرہ کل الیکٹورل ووٹ ابھی تک حاصل کر سکے ہیں اوکلاہوما میں سات الیکٹورل ووٹ ہیں یہاں بھی ٹرمپ نے جیت حاصل کی ہے اور ٹوٹل جب آپ ان ساری سیٹوں کو کریں گے تو دو سو تیرہ الیکٹرال ووٹ ٹرم کے کھاتے میں جاتے ہیں ٹینیسی گیارہ الیکٹرال سیٹ ووٹس ہیں یہاں پر یہ بھی ٹرم کے کھاتے میں گئی ہیں انڈیانا کی گیارہ سیٹے ہیں یہاں بھی ریپبلکن نے یعنی ٹرم کی پارٹی نے قبضہ جمعیا ہے کینٹیکی میں آٹھ سیٹے ہیں سب سے پہلی خوشخبری کینٹیکی سے ہی ڈانلڈ ٹرم کے لیے آئی تھی وہاں کی آٹھ سیٹوں پر بھی آٹھ الیکٹرال ووٹ ٹرم کے کھاتے میں گئے ہیں ساؤتھ کیرولینہ نو الیکٹرال ووٹس ہیں وہاں پر وہ بھی ٹرم کے کھاتے میں گئے ہیں ان تمام اسٹیٹس کو جوڑ دیں تو بھی جو ٹوٹل الیکٹرال ووٹ ہے میسوری دس الیکٹرال ووٹ جیت یہاں پر حاصل کی ان تمام ساری اسٹیٹس کے الیکٹرال ووٹ کو جوڑنے کے بعد بھی دو سو تیرہ الیکٹرال ووٹ ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو اسٹیٹس زیادہ ہیں لیکن وہاں پر الیکٹورل ووٹس کم تھے دو سو اٹیس پر جو بائیڈن نے جیت حاصل اب تک کر لی ہے اور دو سو تیرہ ٹرمپ کے خاتے میں گئے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم فورا لاؤچیں گے